بسم اللہ حرامان الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے تھوری آف اپٹیمائزیشن اس کا لیکچر ٹویلو ہے ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے ایکسٹریمل فنکشن ہمارے پاس جو فنکشن گیون ہوگا وہ ہوگا آئی ایز ایکل ٹو وائی آف ایکس یعنی انٹیگرل فارم میں ہمارے پاس یعنی انٹیگرل ویلیوز یا فنکشنل ویلیو ہمارے پاس گیون ہوگا ہم جو فنکشن فائنڈ کریں گے وائی آف ایکس اس کو ہم بولیں گے ایکسٹریمل فنکشن یہ جو وائی آف ایکس ہے یہ ہم فائنڈ کریں گے ایلی لگرینج ایکویشن کی مدد سے ہمارے پاس جو پہلی ایکزیمپل ہے وہ ہے فائنڈ جو ایکسٹریمل کرد فاردہ فنکشنل آئی زی کل ٹو وائی آف ایکس اے ہمارے پاس پوائنٹ ہے زیرو زیرو ٹو بی پوائنٹ ہے وان وار ٹو وائی ڈیس کیر پلاس وان پلاس وائی ڈیس ہول سکیر ڈی ایکس اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس فنکشن گیون ہے یعنی جو ہمارے پاس فنکشنل یا انٹیگرل ویلیو گیون ہے وہ ہے وائی ڈیس کیر پلاس وان پلاس وائی ڈیس کیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ویریبل ہے ہمارے پاس ویریبل تھا جو فنکشن تھا ایکس وائی وائی ڈیس اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو variable y کیا ہے اس میں y present ہے نہیں ہے یعنی اس میں جو y variable ہے وہ اس میں کیا ہے absent ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس y not equal to f of y اگر ہم اس کا derivative لیں گے with respect to y تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 0 کیونکہ اس میں y ہمارے پاس given نہیں ہے تو اس کا derivative کیا ہو جائے گا 0 جو ll اگرانج equation تھی partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا 0 تو ہمارے پاس equation آگئی minus d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 negative 0 گیا against ختم تو ہمارے پاس equation بن گئی derivative with respect to x partial f over partial y dash is equal to 0 اس کا مطلب ہم یہ equation use کریں گے using Lagrange equation partial f over partial y minus d over dx into partial f over partial y dash is equal to 0 تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس اس function میں y given نہیں ہے تو میں نے لکھا f not equal to f of y اگر اس میں f y given نہیں ہے تو جب ہم f کا derivative لیں گے with respect to y تو وہ کیا ہوگا 0 تو میں یہ value میں نے put کی Lagrange equation میں partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 تو دیکھیں یہ value ہمارے پاس کیا ہے 0 یہاں 0 put کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا minus d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 negative 0 گیا against ختم d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 یہ ہم لگرانج equation use کریں گے تو اپنا solution find کریں گے ہمارے پاس parab given ہے f physical to y dash square plus 1 plus y dash whole square اس کا derivative لیں with respect to y dash دیکھیں derivative لیں گے power شروع میں power a کم اس کا power شروع میں power a کم put these values in equation 1 اس equation میں put کریں گے d over dx partial f over partial y dash d over dx partial f over partial y dash کی value ہمارے پاس کیا ہے 2 y dash 2 into 1 plus y dash اس کا derivative لیں with respect to x اس کا derivative کیا جگہ y double dash جب ہم لیں گے derivative with respect to x y dash کا تو کیا جگہ y double dash کونس کا derivative 0 اس کا derivative کیا گیا y double dash 2 y dash plus 2 y dash 4 y dash اب آپ دیکھیں تو یہ کس کے برابر ہیں 0 کے equal d over dx partial f over partial y dash is equal to 0 اس کو کس کے برابر put کیا ہے میں نے 0 کے تو 4 0 کے against ختم integration جب integrate کریں گے تو ایک derivative ختم 0 کی integration کیا جائے گی constant again integration derivative cancel اس c1 کی indication دیکھیں گے c1 dx تو کیا جائے گی c1 x پلاس c2 تو y ہمارے پاس آگیا c1 x پلاس c2 یہ ہمارے پاس کرب آگی اب c1 c2 ہمارے پاس کیا ہے constant ہمارے پاس پہلا point ہے a 0 و 0 دیکھیں یہاں x کی value بھی 0 ہے اور y کی value بھی 0 ہے اب کرب کیسے لکھتے ہیں y of x is equal to y دیکھیں x کی value کیا ہے یہاں 0 ہے y of 0 y کی value کیا ہے 0 اس کا مضال ہمارے پاس پہلی condition کیا ہے y of 0 is equal to 0 دوسرا ہمارے پاس point کیا ہے a b ہمارے پاس کیا ہے 1 bar 2 x کی value 1 ہے y کی value 2 ہے کرب کو کیسے لکھتے ہیں y of x is equal to y y x کی value کیا ہے 1 y کی value کیا ہے 2 تو دوسری condition ہمارے پاس کیا بن گی y of 1 is equal to 2 پہلی condition use کریں x کی value x کی value یہاں 0 put کریں گے اور y کی value کیا ہے گی 0 x کی value یہاں 0 put کریں 0 c1 0 ہو گیا plus c2 اب دیکھیں y کی value کیا ہے 0 c2 کس کے برابر آ گیا 0 کے اب x کی value یہاں 1 put کریں y is equal 1 put کریں c1 plus c2 y کی value کیا ہے 2 یہاں 2 c1 plus 0 c1 کی value ہمارے پاس کیا آگی 2 دیکھیں c1 کی value 2 آگی اور c2 کی value ہمارے پاس کیا آگی 0 دونوں value equation 3 میں put کریں یہاں put کریں c2 0 c1 کیا ہے 2 y ہمارے پاس کیا جائے y is equal to 2 x دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آگی equation of state line اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پاس slope intercept form slope intercept form کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus c جو ہمارے پاس line آئی ہے y is equal to 2x plus 0 اب دیکھیں intercept ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے اور اس کی slope ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے میں دیکھیں ہمارے پاس جو answer آیا وہ کرب کیا آئی equation of state line which is equation of state line with slope 2 intercept ہمارے پاس کیا ہے 0 next example ہے for what کرب the given functional can be extremized i is equal to 0 to pi by 2 y dash square minus y square dx condition given y of 0 is equal to 0 y pi by 2 is equal to 1 اب آپ دیکھیں اس کرب میں ہمارے پاس جو given ہے اس میں ہمارے پاس y اور y دو variable y اس میں کون سا variable missing ہے x f x اس کا مطلب آپ جو ہمارے پاس لگرانج کا فارمولا بنے گا وہ بنے گا y minus y partial f over partial y is equal to c کیونکہ لگرانج لگرانج equation جو ہم previous lecture میں discuss کر چکے ہیں تو اب آپ دیکھیں جو ہمارے پاس function ہے y square minus y اس میں کون سے 2 variable ہیں y اور y کون سا variable absent لگرانج equation y f minus y partial f over partial y is equal to c اس کا derivative لیں پہلے partial f over partial y یہ constant 0 2 y put کر دیں f y minus y partial f over partial y کیا ہے 2 y ہمارے پاس آگیا y square minus y square اس کو multiply کریں minus 2 y square is equal to c دیکھیں y y square minus y square minus y y square negative common call 0 against ختم ہمارے پاس آجائے y square plus y square again differentiate with respect to x integrate to y dash y double dash square کو دیکھیں power شروع میں اس کی power ایک کام پھر derivative لیں گے y dash کا y dash کا derivative لیں گے تو کیا بنجھے گا y double dash y dash y dash plus is y with respect to x y square power شروع میں power a kam لیں y y can conjugate ہوں گے تو complex number کا answer کیسے لکھتے ہیں y is equal to c one cause of x plus c to sin of x میں نے اس کا journal solution لکھ دیا ہمارے پاس condition given y of zero is equal to zero minus y square کیا جگہ two اب دیکھیں real part کون سا ہے sine جب آپ real part لیں گے تو آپ کے پاس real part کیا ختم real part کیا sine x اور سات کیا جگہ x two سے two cancel ہمارے پاس آگیا x sine x y c میں نے بولا تھا journal solution کیسے find کریں y is equal to y c plus y p y c کی value ہمارے پاس a cause x plus b condition کیا y of zero is equal to zero x کی value ہمارے پاس zero ہے y کی value ہمارے پاس zero put کریں یہاں y کی value zero zero ہاں جی cause zero آپ کو پتا کیا ہوتا ہے one sine zero کیا ہوتا ہے zero یہ بھی zero یہ فیکٹر بھی zero cause zero one کیا a y کی value کیا ہے کی value ہمارے پاس pi ہے y کی value کیا zero دیکھیں cause pi کیا ہوتا ہے ہمارے پاس minus one sine pi zero دیکھیں یہ فیکٹر بھی zero یہ فیکٹر بھی zero تو یہ کیا جائے ہمارے پاس minus one تو کیا گیا minus a is equal to zero تو a is equal to zero اس کا مطلب a کی value کیا ہوگی zero b sine x plus x sine x which is جو ہمارے پاس b ہے یہ کیا ہے arbitrary constant اس کا مطلب ہے کہ b کو ہم مختلف value دیتے جائیں گے ہمارے پاس مختلف curves آتی جائیں گے یہ ہمارے پاس جو answer آیا یہ کیا ہے family of curves